بسم اللہ الرحمن الرحیم مدرسے کی طرف سے ہے تو یہ مدرسہ ہے فاطمہ تلیل بنات تو پلیز وہاں پر ہم سے رابطہ آسانی سے آپ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد بھی کی جائے گی انشاءاللہ تو ایک بات یاد رکھیں کہ کسی قسم کی غلطی کی کوئی گنچائش نہیں اگر آپ کچھ بھی ہم سے پتہ کروانا چاہتے ہیں یا کوئی عمل کروانا چاہتے ہیں یا آپ عمل کے لیے ہم سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنا نام اپنی والدہ کا نام جس شہر میں رہتے ہیں اس جگہ کا نام ضرور ہم سے شیئر کریں تو آج میں آپ کے ساتھ عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت پیارا اور بہت نایاب ہیں اور اس عمل کی قدر جانیے گا اور اس کا نجائز استعمال کبھی نہ کیجئے گا اپنے پیاروں کو بلانے کے لیے اور ان کو مسخر کرنے کے لیے اپنے پیاروں کو اپنے پاس بلانے کے لیے ان سے اگر ناراضگی ہے کوئی ان سے کوئی آپ سے خطا ہو گئی ہے ان سے معافی مانگنے کے لیے ان کو بلانے کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے میاں بیوی بھی آپس میں بھی اپنے محبت کو بڑھانے کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں اور ساتھ میں کوئی ایسا ہے جو آپ سے روٹ کیا ہے آپ کی کسی غلطی کی وجہ سے یا اس کی غلطی کی وجہ سے وہ آپ سے ناراض ہو گیا وہ دور چلا گیا ہے اور وہ بہت دور ہے آپ اس کو بلانی سکتے لیکن اس سے رابطہ جوڑنے کے لیے اس کے دل سے رابطہ جوڑنے کے لیے یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ کے حکم سے آپ کمز کم تین دن یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ ضرور واضح فرق آپ کو محسوس عمل بتا رہی ہوں کوئی وظیفہ نہیں آپ ہمیشہ یاد رکھیں میں وظیفہ مطلب کہ اگر آپ اس کو وظیفے کی طرح کریں گے تو بے کہتی ہوں وظیفے بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہوتے ہیں لیکن اس کو عمل کو عمل کا ایک طریقہ ہوتا ہے وقت مقرر پر کیا جاتا ہے عمل کے لیے جو وقت پہلے سے منتخب کیا جائے اس کا خیال رکھا جائے جو اپنے پہلے دن کپڑے پینے ہیں اس کا خیال رکھا جائے عمل کرتے وقت خوشبو لگانا بہت ضروری ہوتی ہے جس جگہ جائے نماز بچھی ہے اسی جگہ بچھائی جائے جس وقت مقرر پر شروع کیا ایک منٹ آگے پیچھی نہ کیا جائے تو پھر ہی عمل کامیاب ہوتا ہے یہ عمل کے کچھ اصول ہیں جس اس کا خیال رکھیں موہ کے اندر اگر محبت چاہت پیار کا کرنے والا عمل کر رہے ہیں تو پھر موہ کے اندر میٹھا یعنی چینی یا کوئی میٹھی چیز رکھ لیں ٹھیک ہے اگر آپ محبت کا عمل کر رہے ہیں تب بھی میٹھا رکھیں میٹھا رکھ کے عمل کریں عمل کے عبارت پڑھیں انشاءاللہ الحمدلہ اللہ کے حکم سے عمل بھی کامیاب ہوگا اور یقین مانیں اللہ پاکہ دیکھیں یہ نوری جتنے بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ سب نوری ہے ٹھیک ہے اللہ پاکہ بتائے ہوئے مطلب کے سارے جو ہیں طریقے ہیں یعنی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جیسے میں نے پچھلے دن آپ کو یار رحمان رحیم کا بتایا تھا الحمدل شریف کا دعہ میں نے آج تک کبھی آپ کو نجائز کوئی بھی عمل نہیں بتایا میں نے ہمیشہ آپ کو اچھے عمل بتایا تو اسی طریقے کا جو ان سے لحاظ رکھ کے آپ اب عمل ضرور کیا کریں آپ نے کیا کرنا ہے ایک جار لے لیں ایک جار لے لیں ٹھیک ہے نا اس کے اوپر جو ہیں آپ نے جار کے اوپر لکھ دینا ہے اور سے سننیں ایک جار لے لیں اس کے اوپر پوری بسم اللہ زیر زبر کے ساتھ اس کے کیپ کے اوپر یعنی ڈھکن کے اوپر جو ان سے آپ جار کے اوپر جو ان سے آپ نے لکھ دینا ہے پوری بسم اللہ کو ٹھیک ہے اندر آپ نے کیا کرنا ایک بسم اللہ کا کاغذ لے کے بسم اللہ کا کاغذ اندر لکھ کے اس کے نیچے اپنا نام اپنی والدہ کا نام پھر آپ نے کیا لکھنا ہے اب آپ نے یہ لکھنا ہے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری لکھنے کے بعد اپنا نام اپنی والدہ کا نام یا اللہ مہربان ما لکھ کے آپ نے اس کے ساتھ جس کو آپ مسخر کر رہے ہیں جس کو آپ بلانا چاہ رہے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام اب آپ نے تھوڑی سی چینی لینی ہے وہ بھی جار کے اندر ڈال دینی ہے اور تھوڑی سی آپ نے جون سا ہے اتر لینے ہے گلاب کا وہ بھی اس کے اندر ڈال دینے ہے جار کے اندر ڈال کے اس بسم اللہ کے نقش کو چینی اور اس اتر کے اندر آپ نے ڈپ کر دینے ہے مطلق کے باہر نہ نظر آئے یہ آپ نے کرنا ہے اب آپ نے اوپر سے بلکل ٹائٹ کر دینا ہے اس جار کو بند کر دینا جار کو کھولنا نہیں ہے کبھی بھی ٹھیک ہے اب آپ نے بسم اللہ کا ورد کرنا ہے بسم اللہ کا ورد کم از کم ایک ہزار گیارہ مرتبہ ایک ہزار گیارہ مرتبہ بسم اللہ کا ورد کر کے آپ اس کے جو کیپ ہے یعنی جار کا جو ڈھکن ہے اس کے اوپر آپ نے سیل لگانی ہے تاکہ آپ دونوں کی محبت اندر مطلق کے جب تک پڑی رہ گی اتر غلاب میں رہ گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے ہیں تو پسینہ مبارک سے وہ اتر غلاب تھا تو آپ اس طرح مطلب کہ اس کو رکھ سکتے ہیں اور چینی یعنی محبت کو میٹھی کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر اس لئے میٹا ہم کوئی توبہ ناؤزباللہ کوئی گناہ نہیں کر رہے کوئی جادو نہیں کر رہے میں صرف طریقہ آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ اللہ پاک کے کلام سے اتنی زیادہ طاقت اللہ پاک جو ہے انسان کے اندر محبت پیدا کرتے ہیں کیونکہ ہم اللہ درہ کا کلام سے مدد حاصل کرے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وہ بسم اللہ کا جو ویرد میں نے آپ کو بتایا وہ پڑھنا ہے کم از کم سات دن یہ آپ نے جار کے اوپر ہی دھم کرنا ہے اپنے اوپر بھی دھم کر سکتے ہیں جار کے اوپر بھی کر سکتے ہیں اپنے دل والی سائٹ پہ بھی دھم کر سکتے ہیں یقین مانیں اتنا زیادہ جب تک وہ جار کے اندر مطلب کہ رہے گا بسم اللہ کا وہ نقش تک تک بے قراری بے چینی اس کو لکھی رہے گی جو آپ کا پیارہ ہے جس کا اس کے آپ کے نام کے ساتھ نام جڑا و اندر رکھا ہے ایک بات یاد رکھیں جب آپ آپس میں مل جائیں آپ کا جو مسخر کرنے والا جو طریقہ تھا وہ آپ کا پورا ہو جائے تو پھر آپ جا کر اس جار کو کسی پانی میں بہا دیں اور یہ جو نقش ہے وہ جمعہ رات کو آپ تیار کریں یا پیر والے دن تیار کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں تو ضرور اپنا استخارہ بھی کروائیں اور پھر عمل کریں جو بھی جس عمل کا فیضہ آپ کے پاس ہوگا انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا ضرور کیجئے گا اجازت اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ